اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے بارے میں فیصلہ کر تو میری ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی کیا برطاو کرے گی تو اس کے چاچا نے کہا کہ خدا کی قسم تیری ماں تو فوراً تجھے جنت میں داخل کر دے گی تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالی میری ماں سے زیادہ شفیق ہے زیادہ مہربان ہے ابھی وہ یہ بات مکمل کر ہی پایا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اس کو قبرستان لے کے جایا گیا اور اس روایت کے جو راوی ہیں نا ابو خالب وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے چاچا کے ساتھ تھا اور اس کو قبر میں اتارا گیا قبر میں رکھ کر اس پر اینٹیں برابر کر دی گئیں اچانک ایک اینٹ اپنی جگہ سے گر پڑی اس کا چاچا کود کر پیچھے ہٹ گیا میں نے اس کی گھبرات اور غیر معمولی حالت کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے اس اینٹ کے گرنے سے تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جس کی وجہ سے اچھل کر یوں پیچھے ہٹ گئے اور تم پر ایک گھبرات بھی تاری ہو گئی ہے اس کے چاچا نے کہا جو میں نے دیکھا ہے تم سے بیان کرتا ہوں کہ اس کی قبر کی جو اینٹ گر گئی اس کے گرنے سے اس کی قبر کھل گئی میں نے اس کے اندر دیکھا تو مجھے قبر نور سے ہر جگہ بھری نظر آئی اور قبر تحد نگاہ کشادہ ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں میرا بھائیوں اور میری بہنوں تو پھر برزخ سے ہی ان پر آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر روتے تھے اور ان کے ساتھی تھے پوچھتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہا کہ اگر یہاں پر بیڑا پار تو آگے بیڑے پار یہاں جو بھز گیا پھر آگے بھی مشکل ہے اسی طرح آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں ابن عبد الدنیا ہی سے روایت کرتے ہیں بن حضرت کے ایک بزرگ اور حصالح شخص کا واقعہ یہ ہے کہ ان کا ایک نوجوان بھتیجہ تھا اور بڑا بے فکر نعمروں کے ساتھ رہتا تھا اور شیخ اس کو ہمیشہ نصیت کیا کرتے تھے ان کا بھتیجہ جو تھا تو جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور تجہیز و تکفین کے بعد جب اس کے چاچہ نے اس کو قبر میں اتارا ایٹیں برابر کر دی تو چاچے کو کسی معاملے میں ذرا شک ہوا اور کچھ ایٹیں ہٹا کر قبر میں جھاکنے لگے اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس کی قبر قبرستان سے بھی زیادہ کشادہ ہو گئی اور اس کا بھتیجہ جو تھا اس کے بالکل سینٹر میں بیٹھا آرام کر رہا ہے یہ دیکھ کر ایٹوں کو دوبارہ برابر کر دیا اور گھر آ کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ کوئی ایسا خاص عمل وہ کیا کرتا تھا جس کی ہمیں خبر نہیں اور تو جانتی ہے اس کے بیوی نے کہا کہ اس کا معمول یہ تھا کہ جب معزن ازان میں اس مقام پر پہنچتا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور پھر جب اس کے بعد اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑتا تو اب یہ اس کا جواب یوں دیتا کہ وَأَنَا اور میں بھی گواہی دیتا ہوں بِمَا شَهِدْتَ بِهِ جس چیز کی تو نے گواہی دی ہے میں بھی اس کی گواہی دیتا وَأَنَا اَشْهَدَ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ اور اس کے ساتھ کہتا اور جو شخص اس سے عراس کرے جو شخص اس سے انکار کرے گا میں اس کو اس کی تلقیم کروں گا کہ تو ایک اللہ کے پر امان لہا اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس بات پر بھی کہ محمدِ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے تو بہرحال وہ یہ گواہی دیتا اور کہتا ساتھ کہ میں جو شخص اس سے انکار کرے گا اس کو میں تلقیم کروں گا تو یہ کلمہ وہ ہر وقت اپنی زبان سے کہتا اور میں سنا کرتی تھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ کس کا کیا عمل قبول کر کے اسے کس مقام پر فائز کر دے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے تو بہرحال یہ چند ایک واقعات ہیں نیک لوگوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں نیکی کریں تقویٰ اور پرحیزگاری کی زندگی گزاریں تقویٰ سے مجھے واقعہ یاد آیا کتاب الروح میں آتا ہے سفیان بن ععینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سوری کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں کھجور کے ترخ سے اڑ کر کسی اور درخ پر جا بیٹھتے ہیں اور اس سے اڑ کر پھر کھجور کے درخت پر آ جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس جیسی نعمت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کن عمال سے جنت ملی فرمایا پرحیزگاری اور تقوی سے پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اچھا علی بن عاصم کا کیا حال ہے فرمایا ان کی کیا پوچھتے ہو ارے ہم تو انہیں تارے کی طرح دیکھتے ہیں یعنی جیسے تم زمین پر بیٹھ کے آسمان میں تارے دیکھتے ہو تو علی بن عاصم کا تُو اتنا عالی مقام ہے کہ ہم انہیں گویا اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے تم زمین سے تاروں کو دیکھتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونٹ فرگت تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری